نمازکار سفاغت ہے آپ کا نیوز لانچر پر میں ہونیلو ویاس 22 جنوری کو رام مندر کا اُدھ گھاتن ہونے والا ہے ایودھیا میں اور اس کے پہلے ہی بہت ساری ویڈم بنائے سامنے آ رہی ہیں شنکرہ چاریوں کو جس طریقے سے نظر انداز کیا گیا ہے یہ کہا گیا ہے کہ جو اردھ نرمت مندر ہے آخر وہاں پر پرانٹ پرتشتھا کیسے ہو سکتی ہے ان ساری چیزوں کو لے کر آج ہم بات چیت کریں گے ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان ہیں جوتش پیٹ کے شنکرہ چاریا سوامی عوی مکتش ورانند سرسواتی جی جو ہمارے ساتھ ہیں بہت بہت سواگت ہے آپ کا نیوز لانچر پر پرنام جو شنکرہ چاریوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے سوامی جی اس کا کارن کیا ہے یہ تو جو لوگ جمعیدار ہیں ان سے ہی پوچھا جانا چاہیے لیکن اتنا بڑا دھرم کا کارج اسے بتایا جا رہا ہے اور اس میں اگر شنکرہ چاریوں کو اس طریقے سے نظر انداز کیا جائے گا تو یہ کس بات کا سنکیت ہے آخر یہ کیسے ہندوتو کی ہم بات کر رہے ہیں اصل میں ہندوتو دو طرح کا اس سمیں سمجھا جا رہا ہے ایک وہ ہے ہندو جو دھرم کو اپنے جیون میں جی رہا ہے اور دوسرا ہندو وہ ہے جو راجنیتک روپ سے ہندو کی بات کہہ کر کے اور ہندو سبتہ ستھاپیت کرنا چاہتا ہے تو آپ سرال سبتوں میں کہیں تو ایک راجنیتک ہندو ہو گیا اور ایک دھارمک ہندو ہو گیا تو کیا آپ جو موڈی جی کی سرکار ہے وہ ایک راجنیتک ہندو کی سرکار ہے یہ مطلب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دھارمک ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا پخش لینے والا شاشک ہوگا تو ہم کو سویدہ ہوگی اسی لیے ان کا ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی دھارمک لوگ ہیں اور بہت سے لوگ ہیں ان کو دھارم سے لینا دینا ہی نہیں ہے ان کو کیولا راج ستہ ستھاپیت کرنا ہے تو وہ ہندو ماحول ہو اتنے سے سنتوشت ہیں دو طرح کے لوگ لیکن کیا آپ کو نمانتران آیا تھا راماندر کی اودھگاٹن کا ایسا تو کچھ نہیں ہے ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا لیکن اگر آپ کو نہیں بھیجا گیا تو اس کا کوئی کارن خاص ہم کیسے کہہ سکتے ہیں لیکن سوامی چیزے ایک چیز اور بھی ہے اب ایسا لگ رہا ہے اور ایسی ریپورٹس تھی کہ جیسے نرواڑی اکھاڑا ہے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ارے بھائی شنکرہ چارے کو کیوں دکھل اندازی ہو رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جو پولٹیکل ماحول ہے وہ پورے دیش کو تو بانٹھی رہا ہے لیکن ساتھ میں اب ہندوتو میں بھی ویبھاجن ہو گیا ہے اگر اکھاڑوں میں ویبھاجن دکھ رہا ہے اگر اس طریقے کا بٹوارہ نظر آ رہا ہے تو یہ کیسے ہندوتو کو بانٹ کے کیسے دیش آگے چلے گا نہیں نہیں یہ تو راجنیتی کا نیم ہے بانٹو راج کرو تو کہیں پر بھی جب کوئی شکتی پنج اکٹھا ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلی کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ بانٹ دیا جائے کچھ لوگوں کو پکش میں لے لیں کچھ کو بھی پکش میں کھڑا کر دیں اور کہیں کہ بھائی یہ بات ہے لیکن جتنے بھی اکھاڑے ہیں جو میری سمجھ ہے آپ مجھے شاید زیادہ روشنی ڈال پائیں گے مانتے ہیں اور انہی کے عدین ایک طریقے سے تو آج اگر اکھاڑوں میں اس طریقے سے ویروت کے سور نظر آ رہے ہیں تو اس کا کارن آپ کو کیا لگتا ہے دیکھئے اکھاڑے سوطنتر ستہ اس سمائے ہیں کبھی شنکرہ چاریوں کے دورہ ان کی استحابنہ کی گئی تھی اور کبھی وہ شنکرہ چاریوں کی انسار چلتے تھے اب انہوں نے ہر اکھاڑے نے اپنا ایک آشارے محمد علیشور بنا لیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ شنکرہ چاری جی کی جو جگہ تھی اس جگہ پہ ہم نے اپنا گروہ ایک اپنا سویم کا بنا لیا ہے اور اسی کے نردیشن میں ہم چل رہے ہیں ایسا کہتے ہیں تو اس لیے ان کے آشاری جیسا ان کو کہہ رہے ہوں گے ابھی سیدھے شنکرہ چاریوں کا کوئی دخل کسی اکھاڑے میں نہیں ہے نہیں لیکن جس طریقے سے نروانی اکھاڑا کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شنکرہ چاریوں کی کیا ضرورت ہے تو کیا یہ طریقے سے شنکرہ چاریوں کو چنوٹی دینے والی بات نہیں ہو گئی نہیں کوئی چنوٹی نہیں ہے سوال یہ ہے کہ شنکرہ چاری دخل نہ دیں آپ ہی دے دو ہمیں کوئی دکت نہیں ہے کوئی تو دھرم کی بات کہے دھرم کی انسار نہیں ہو رہی ہے کوئی چیز تو کوئی ہمارا اکھاڑا ہی اگر کھڑے ہو کر کہے کہ بھئی دھرم کی انسار کاریے کرو تو ہمیں کیوں یہ بات ہوگی کہ ہم ہی کہیں اکھاڑا بھی ہمارا ہے لیکن سب کو دھرم کی بات تو کہنی پڑے گی یہ بات ہے لیکن اس سمیجھ جس طریقے سے رام مندر کا ادھا گھاٹن ہو رہا ہے سوامی جی کیا چیز ہے جو آپ کی نظریے سے بہت ہی زیادہ گلت ہو رہی ہے اور جس کا کی بات کرنا جس کے بارے میں بہت ضروری ہے ہم لوگ شاستر جی بھی ہیں ساناتنی کہے جاتے ہیں مطلب ہم آنکھ سے نہیں دیکھتے ہم شاستر کی درشتی سے دیکھتے ہیں اصل میں آنکھوں سے دکھنے والی جو چیزیں ہیں ان کے پرے دیکھنے کی دھرم میں ایک پرمپرا ہے جیسے کہ دیوتا اب دیوتا آنکھ سے نہیں دیکھتے وہ تو شاستر ہم کو دیکھاتا ہے سوارگ نرک یہ آنکھ سے نہیں دیکھتے یہ تو شاستر ہم کو دیکھاتا ہے برمہ ایشور پرماتما یہ تو شاستر ہم کو دیکھاتا ہے تو اسی لیے ہم لوگ شاستر کی آنکھوں سے دیکھنے والے لوگ ہیں اب شاستر کہتا ہے کہ اپورن مندر میں پرتشتہ اگر ہوگی تو وہ اچت نہیں ہوگی انشت ہوگا بات میں جو لوگ اس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں دوسرے اگر وہاں پر ویدھی ویدھان کا شاستری اپالن نہیں کیا گیا تو مورتی تو رکھی جائے گی کہا جائے گا کہ پرتشتہ ہوگی لیکن اس میں آسوری آتمائیں آ کر کے ویراجمان ہو جائیں گی اور وہاں پر جو لوگ جائیں گے اپنی پوجہ بھیٹ چڑھائیں گے اس کا جو بل ہے وہ بل وہ آسوری آتمائیں پرابت کر کے آسوری بل ہی بڑھتا چلا جائے گا تو دیوی بل کو بڑھانے کے لیے ہم مندر بنا رہے ہیں اور آسوری بل بڑھ جائے تو آگے چل کر کہ ہم کو کمجور کرے گا لیکن تاجب تاجب یہ لگتا ہے کہ کیا موڈی جی کو یہ باتیں کوئی بتا نہیں رہا ہے چمپت رائے جیسے جو لوگ ہیں کیا ان کو یہ باتیں بتائی نہیں جا رہی ہیں کیا چیز کس ویدھی ویدھان سے کرنا چاہیے بات یہ ہے کہ ان کے سامنے بولیں کہ نہیں ہمت ہے کسی کی انہوں نے اپنا بیقتی تو اتنا اونچا کر لیا ہے پردھان منتری نریندر موڈی جی نے کہ وہی ہوتا ہے نا کہ بہت اونچا بھی چلے جاؤ گے تو کوئی پاس نہیں رہ جائے اب کم سے کم اتنا تو رکھنا چاہیے کہ کوئی ہم سے کہہ سکے سچ بولنے کے لیے اب ان کے پاس جو پرستیتی ہے جیسا کی دکھائی دیتا ہے جیسے ہم نے سبراہمن یم سوامی جی کا کل انٹرویو دیکھا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سچ سنتے ہی نہیں ہیں ان کو کہنے کے لیے ہمت نہیں ہے کسی کی وہ انہی کی پارٹی کہیں سانسد ہیں تو جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سچ کہنے کے لیے کسی کی ہمت نہیں ہے میں تو بول دیتا ہوں لیکن اور کی ہمت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو بستستیتی ہے وہ ان کو بدانے کے لیے ان کے پاس لوگ نہیں ہیں بس اتنی بات ہے نہیں لیکن جب رام مندر کی جب ادخاتن ہو رہا ہے دھرم سے ریلیٹڈ چیز ہے ایشور سے ریلیٹڈ چیز ہے تو کیا اب بھگوان سے بھی ایک طریقے سے موڈی جی ان کا بھی سامنا نہیں کر پا رہے ہیں ان کو بھی ایک طریقے سے ناکار رہے ہیں نہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں دیکھیں جو دکھائی دے رہا ہے وہ تو یہی دکھائی دے رہا ہے کہ موڈی جی رام بھگت ہے موڈی جی مندر بانوا رہے ہیں موڈی جی پرتشتھا کا بہت بڑا اوجن کروا رہے ہیں یہ سب تو اچھا ہی دکھ رہا ہے لیکن جو شاستروں کی اندیکھی اس میں ہو رہی ہے اس کے پرتی دھیان نہیں دے رہے ہیں یہ بھی دکھائی دے رہا ہے تو ہم لوگوں کا کام یہ ہے کہ ہم اس اور ان کا دھیان آکرشت کریں ہمارا کام ہے سچی و بید گرو تینی جو پریہ بولہی بھے آس راج دھرم تن تینی کر ہوئی بے گھین آس تو ہمارا کام ہے کہ ہم جو سچی بات ہے آپ سے میں کہوں موڈی جی کو آگاہ کرنے کے لیے کہ اگر وہ اسی طریقے سے اور جو ویدی ویدان کا وہ ابھی پالن کر رہے ہیں اس کا کیا کھامیازہ ہو سکتا ہے اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے دیکھئے نقصان دو ہے اور دونوں ہمارا نقصان ہمارے پرانوں میں راجہ نحوش کی قطعہ ہے نحوش جو ہے وہ پنیے کر کے اندر آسن پر ویراج مان ہو گیا اور اندر آسن پر ویراج مان ہونے کے پاس اس کے اندر ایک انوچیت اچھا جاگ گئی وہ بولا کہ اندرانی بھی ہم کو چاہیے اندر آسن تو ہم کو مل گیا اندرانی بھی ہم کو ہونی چاہیے تو اس کا پتن ہو گیا پر نیچے گر گیا تو کوئی بیتی کسی پد پر چلا جاتا ہے تو اس کو انوچیت سے بچانا چاہیے تاکہ وہ سدھا سدھا ستھر بھاو سے اس آسن پر ویراج مان ہو تو ہمتی بیتی ہیں یہ ایسا مانا جاتا ہے تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ لبے سمیے تک پد پر بنے رہے ہیں اب ان کے ہاتھ سے اگر کوئی غلط کام کروا لیا جائے گا ادھارمک اشاستری ہے تو اس کا پرنام ان کو بھوگنا پڑے گا تو وہ پدچت ہو جائیں گے ایسی سمبھاونا بن جائے گی تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو تو ہم تو ان کا حیتشنط اور ان کے لیے نہیں ہم اپنے لیے چاہتے ہیں کہ ہندو تو کی بھاونا تو جگائی ہی ہوئی ہے تو ہم ہندو ہونے کناتے ہیں ہم چاہیں گے کہ ہندو تو کی بھاونا بنی رہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ستھر رہے ہیں اور یہ سب ان سے اگر دوشپورن کاریہ کرا لیا جائیں گے ان کے ہاتھ سے تو اس کے پرنامہ صورت ان کا پتن ہوگا تو وہ ہمارا نقصان ہوگا ان کا تو جو ہوگا دوسرے جو لوگ اس میں جڑے ہوئے ہیں بھکت تو جب شاستر کی انشار نہیں ہوگا تو ان کے اوپر انشت کی آشنکہ ہوتی ہے تو سب کے اوپر بیپتیاں آئیں گے وہ بھی ایک چنتہ کا بشاہ ہے چمپت رائے جی جو رامندر ٹرسٹ کے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ دیکھے اس میں اور کسی سمپردائی کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے رامنان سمپردائی کا ہے اب اچانک سے کسی کا اس کا نام بھی نہیں سنا تھا اور اچانک سے وہ رامنان سمپردائی کی بات کرنے لگے ہیں یہ بہت تاجب کی بات لگ رہی ہے کہ اچانک سے چمپت رائے چمپت رائے کس چیز کی پیروکاری کس سمیں کرنے لگے ہیں مندر اصل میں اپنے ہانیم ہے کہ بولنے سے پہلے بہت سوچنا پڑتا ہے تول مول کے بولنے کی ضرورت ہوتی ہے تو جب آپ کوئی بدوان بکتی ہوتا ہے تو وہ پہلے سوچ سمجھ کے تب بولتا ہے چمپت رائے جی کا من ہے وہ مستی میں ہے ایک دم جو چاہتے ہیں بول دیتے ہیں ان کا یہ جو بکتب یہ ہے وہ تقنیقی روپ سے بھی اور بدھک روپ سے بھی اور سماج کی روپ سے بھی یہ بھی بھاجک ہے بانٹنے والا ہے ہندو سماج کو ایک کرنے کے لئے آپ سب کام کر رہے ہیں اور آپ ہندو سماج میں ہی سمپردائے کا بھید ڈال کر کے اور ایک کو روک رہے ہیں کہ تمہارا کیا کام یہاں پر ہے اور دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کا ایک تو یہ بات ہے دوسرے ان کی کہی بات سویم بیرتھ سدھ ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے آدے سے اس کے پرموکھ وہی تھے ان کی جگہ پر اب رامنا تشاہر جی مہارا جائے ہیں تو سو بھا بھی کہ وہی ہیں تو ان کے یہاں پتا کیا تو ان کے لوگوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں تو نیمانترن تک نہیں آیا ہے اور جب سے ماندر بنا رہا ہے ہم سے کچھ پوچھا بھی نہیں تشاہر جی مہارا گاں یہ جب یہ کہہ رہا ہے نامترن تک نہیں ہے اور رامنا تشاہر جی اچاری کو ام آ بچارہ رامان تشاہر جو بڑے آشاری ہیں جو سب سے بڑے آشاری ہیں انکو اپنے ابھی تک نیمانترن ہی نہیں بھیجا ہے تو اب آپ کی بات کو ہم کیا کہےں یہ کس طریقے کا ہندوتو بنانے کی کوشش �واری اب نے شروع بھی کہا کہ ایک ہے جو کہ آپ دھرم کو جیتے ہیں اور ایک ہے آپ راجنیتک ہندوتو لے کر آئے ہیں یہ جو راجنیتک ہندوتو ہے سوامی جی یہ دیش کو کدھر لے کر جائے گا اور چنتا کی بات اس لیے ہے کہ اگر یہی سرکار ابھی دو ہزار چوبیس میں آتی ہے تو کیا ہم ایک پرچند ہندوتو دیکھیں گے جو کہ دیش کے لئے بناشکاری ہو سکتا ہے ہندو تو بناشکاری نہیں ہو سکتا کیونکہ ہندو تو سب کے پرتی آدھر سب کے پرتی سممان کسی کا حق نہ ہڑ اپنے والی بھاونہ رکھتا ہے اس لیے ہندوتو کتنا ہی بڑھ جائے وہ آکرامک نہیں ہو سکتا اور کسی کے حردے میں چوٹ نہیں پہنچا سکتا شریر پر تو دور کی بات ہے لیکن کیا ہے کہ اگر ہم راجنیتک ہندوتو کو پکڑ لیں گے تو راجنیتک سطح پہ ہر سمیں کس مکس چلتی رہتی ہے ہم ڈیفیٹ کھا جائیں گے کیونکہ جب یدھ ہوتے ہیں تو اس میں جیت ہار ہوتی ہے تو کبھی کوئی جیتتا ہے کبھی بڑے سے بڑے بھی ہار جاتے ہیں اور کبھی کبھی چھوٹا سے چھوٹا بھی جیت جاتا ہے آپ دنگلد ہو رہا ہے آپ دیکھئے کبھی کبھی ایسا کھلاڑی بھی جیت جاتا ہے جس کو اپنے نوک نہیں جانتے ہیں اور پھر بڑا کھلاڑی بھی ہار جاتا ہے ایک ہزار سال ہم لوگ ابھی ابھی گلام رہے ہیں بہت زیادہ دن نہیں ہوا ہے تھوڑے دن پہلے ہی ایک ہزار سال کی گلامی کے بعد بھی ہندو تو اس لئے بچا ہے کیونکہ یہ راج نیتک ہندو تو نہیں تھا یہ وہ ہندو تو تھا جس کو ہم جی رہے تھے اور اسی لئے ایک ہزار سال تک ہمارے اوپر راجہ دوسرا رہا دوسرا رہا مانے ایسا دوسرا نہیں رہا وہ ہمارا بیروتی رہا ہم کو سماپت کرنے کی اچھا والا راجہ رہا پھر بھی ہم سماپت نہیں ہوئے کیوں کیونکہ ہم نے جیبن میں اتار رکھا تھا اگر ہم راجنیتک ہندو تو ہوتے تو جس دن اس کا راج ہوا اسی دن ہم تو ختم ہو جاتے اور پھر ایک ہزار سال میں تو نام بھی نہ رہ جاتا ہمارا تو راجنیتک ہندو تو جو ہے وہ ستھائی نہیں ہوگا ستھائی ہوگا جیون کا انگ جو ہندو تو ہے وہ تو اسی لئے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہندو تو کو بچائے رکھنے کے لئے راجنیتی ٹھیک ہے وہ یہ پورک ہو سکتی ہے لیکن مول نہیں ہو سکتی ہے مول تو جیون میں جب ہم دھرم کو اتاریں گے تب ہی وہ ہماری آدھیاتمی کو نتی کرے گا اگر ہمارے دیش کا سامیدھان سوامی جی آپ دیکھیں تو سامیدھان میں دھرم نرپیکشتہ کی بات کی جاتی ہے اور ہندو تو کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بہت ہی سہنشورتا والا یہ دھرم ہے لیکن ستیندر داز جو کی رام جنبھومی کے جو مین ارچک ہیں پرمک پجاری ہیں انہوں نے بھی تھوڑے دن پہلے کہا کہ ایک تو انوائٹز گئے سونیا گاندی کو اور ملکار جن کھرگے کو لیکن ان کے لئے وہ بولتے ہیں کہ نہیں انہوں نے تو رام کو ناکار دیا تھا اس لئے ان جیسے لوگوں کو بلانے کی آوشکتہ نہیں ہے تو یہ دو سوروں میں جو بات ہوتی ہے کہ ایک طرف رام مندر ان کو نمنٹر بھیجتا ہے اور دوسری طرف رام مندر کے ہی جو ارچک ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ انہوں نے رام کو ناکارا ہے یہ کس طریقے کی بات ہے یہ ویرودھا واس لگتا ہے دیکھئے پہلے تو پرابندھن کو دیکھئے کسی بھی سنسٹھا کا جو پرابندھن ہوتا ہے اس کا یہ نیم ہوتا ہے کہ سنسٹھا سے کوئی ایک پرابکتہ نیوکت کر دیا جاتا ہے سنسٹھا کی اور سے وہی بولتا ہے یہاں ایک سنسٹھا ہے شری رام جن مبھومی تیر تھک شیتر ٹرسٹ اب وہ جو تیر تھک شیتر ٹرسٹ ہے اس کا پرابکتہ کون ہے ابھی تک نہیں بتا اپنے کو خالی چمپت رائے کے اسٹیٹمنٹ سے مہا منتری بول رہا ہے پجاری بول رہا ہے تو ابھی تک اتنی بڑی سنسٹھا ہے ہجاروں کروڑ لپے کا بجٹ ہے ان کے پاس اتنا بڑے لوگوں کی یانک ان کے اوپر لگی ہے اور وہ ایک اچھا سا پرابکتہ ابھی تک نیوکت نہیں کر پائے ہیں جو کہ ان کی طرف سے جمعیداری سے سب باتیں کہتا اور اسی پرابندھن کی کمی کے کاران جس کو جو من میں آ رہا ہے وہ بول دے رہا ہے اور جنتہ بھرمیت ہے کہ ہم ان کی مانیں کی ان کی مانیں دوسری بات یہ ہے کہ جو پجاری جی ہیں ستیندردارش جی مہارا جی آپ بتا رہی ہیں ہم نے تو سنا نہیں ان کا تین چار دن پہلے ان کا سٹیٹمنٹ ہے لیکن ایک طرف تو آپ کا جو ٹرسٹ ہے اس ٹرسٹ کے دوارہ آمانتران کسی کو دیا جا رہا ہے اور دوسرے آپ اسی ٹرسٹ کا آنگ ہیں پجاری ہونے کے ناتے تو ٹرسٹ کے برودھ آپ پتب کسی دے سیکھتا ہے وہ دے دیتے ہیں دینا نہیں چاہیے اور دینے کے بعد ٹرسٹ کو ان کو روکنا چاہیے کہ آپ نے کسی کھنڈن کر دینا چاہیے کہ بھائی وہ بیکتیت کے پسٹی ٹی میں انہیں بول دیا ہوگا ایسا کر کے بچاؤ کرتے ہیں لوگ یہ ہو گیا دوسرے ہمارا یہ کہنا ہے کہ وہ جو پجاری جی ہیں ستے نرداز جی دیکھیں کسی بھی بیکتی کو راج نیتی سے اوپر اٹھنا ہی چاہیے اور جو ست تت ہے موقع آنے پر کہنا ہی چاہیے جو مندر آج بن رہا ہے وہ تو پرستیتی ہے بن رہا ہے بھگوات کرپا ہے جو تمبو لگا تھا اس تمبو میں انہوں نے کئی برشوں تک بھگوان کی پوجا کی ہے وہ تمبو کس نے لگا دیا تھا اور اس میں راملالہ کی مورتی کس نے بیٹھا دی تھی جس کی پوجا ستے نرداز جی اتنے برشوں تک کر سکے کم سے کم اس کا تو دھیان ان کو رکھنا چاہیے اگر نرسنگا راو جو کی اس سمائے کا پردھان منتری تھا اگر اس نے ملیٹری روک کر کے دو دن تک لگاتار وہاں پر ملبے کو سمتل کرنے کا سمتل کر کے وہاں ایکیس بائس جو بھی سیڑیاں بنانے کا تمبو لگانے کا اور پھر گائب ہو گئی کیونکہ اس سمائے تو مورتیاں گائب کر دی گئی تھی ہو گئی تھی جو بھی ہوا تھا تو پھر راجہ صاحب کے گھر سے مورتی جو ان کی دادی کی پوجا کی مورتیاں تھی ان کو لا کر کے وہاں پر استحابت کر کے تب جنتہ کو درشن کرا دینے کا جو کرم سرو کیا اگر یہ نرسنگا راو نے نہ کیا ہوتا دو دن لگا تھا اگر اس سمائے بھی اگر آپ پترکار رہی ہیں اور ریپورٹنگ کیا ہو تو آپ پتہ ہو کہ لوگ کہتے تھے کہ اتنی دیر تک کیوں گہرے ہیں ملیٹری اس جگہ کو نہاچہ تو ایک ہی دن میں ڈا گیا تھا اس کے بعد بھی دو دن لگا تھا دو دن تک ملیٹری نے وہاں کسی کو جانے نہیں دیا اور یہ سویدھا دی کہ وہاں پر سمتالی کرن ہو جائے سیڑھیاں بن جائیں تمبو بھی کم سے کم لگ جائے اور مرتیاں ستھاپیت ہو جائیں وہ مرتیاں نہیں تھی پھر بردان منتری نسیدھے وہ جو راجہ صاحب ہیں ان کو پون کیا اور پون کر کے کہا کہ تمہارے گر میں کوئی براشین مرتی ہے تو انہوں نے کہا کہ میری دادی کی رام چار بھائی کی مرتیاں پہلے تو راملالہ تھے وہاں پھر وہ دادی کی چار بھائی کی مرتیاں لاکر کے رکھی اس سمائے چار بھائی ہیں وہ چار بھائیوں کی کر رہے ہیں یہی ستھاپی دادی پہلے راملالہ کی پوجا کرتے تھے جو گایب ہو گئے کار سے با جس دن ہوئی تھی اسی دن تو یہ موقع کس نے دیا کہ آپ اتنے تک پوجا اگر اس دن پوجا مرتی نہ رکھی گئی ہوتی وہاں پر تو کس کی پوجا کرتے ستھاپی دادی بی جی پی تو کبھی اس چیز کو ایک نولیج نہیں کرے گی کہ کانگریس کا کوئی کانٹریبیوشن یا یوگدان رہا ہے پوریس راملالہ یہ تو تتھا ہے نا یہ تتھا ہے یہ تتھا ہے اور اس کو جو ایک ہمانشو ہمارے بارانسی کے منو شرما جی کے لڑکے ہیں پترکار ہیں ہمانش شرما ہمانش شرما نے دو پستکوں میں اس کو سنگریت کیا ہے کیونکہ انہوں نے انیس سال تک ایوڈیا کی رپورٹنگ کی ہے اور اس کا جو بی موچن ہیں پستکوں کا دیش کے رکشہ منتری نے برطمان رکشہ منتری نے کیا ہے تو یہ تو پرامانی تھے اور وہاں سے ہم یہ آپ کو بتا رہے ہیں ویسے ہم کو آنت ستھانوں سے بھی جانکہ رہی ہے لیکن اگر کوئی کہے کہ آپ کیسے بول رہے ہیں تو ہم دیش کے رکشہ منتری کے دوارہ بی موچت کرنط کے مادیم سے یہ باتیں آپ کو بتا رہے ہیں لیکن سوامی چیہ اب اسے ویڈمبنا کہیں کیا کہیں کہ کانگریز بھی اپنے اس بڑے یوگدان کو لوگوں کے بیچ میں نہیں رکھ پا رہی ہے اور آج جب ان کو نیمنتر ملہا ہے تو سونیا جی نہیں جا رہی ہیں اور کھرگے جی نہیں جا رہے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم بائیس تاریخ کو نہیں جائیں گے ہم آگے پیچھے جائیں گے لیکن ہم بائیس کو اس لیے نہیں جائیں گے کیونکہ وہ کیول اور کیول بی جے پی اور اور آر ایس ایس کا کاریکرم ہے تو کیا یہ ان کا سٹینٹ سہی ہے دیکھیں اگ بی جے پی اور آر ایس ایس کے کاریکرم میں بھی آپ کیوں نہیں جاؤ گے کیا بی جے پی کیسی کاریکرم میں کبھی کوئی کانگریزی سامل نہیں ہوا ہے بہت سے کاریکرم میں لوگ کرتے ہیں پر ایک دوسری کو بلاتے رہتے ہیں کبھی ایک کانگریز والے بی جے پی والے کو بھی بلا کر کے بیٹھاتے ہیں اور وہ بیٹھتے ہیں چیزیں چلتی رہتے ہیں نہیں لیکن موڈی جی نے تو ماحول ایسا کر دیا نا کی وپاکش تو ناکاری دیا انہوں نے تو وپاکش کا کوئی ویکتی سرکار کے کسی ایونٹ میں ہارڈلی دیکھتا ہے بھائی ہم کو اگر ناکار رہے ہیں اور ہم ان کو ناکاری جانے کو مان کر کے ہم بھی دور ہو جائیں گے تب تو ہم ہمارا معاملہ ہی کتم ہو گیا کم سے کم ہمیں تو موکے پر اپستیت رہنا چاہیے ایسے موکے پر جہاں دیش پورا ہی کٹھا ہو رہا ہے اگر موقع ہے موقع نہ ہوتا تب تو بات الگتی موقع ہے آپ کو آمانترت کیا آپ جائیے جا کر آپ درشن کریے تو یہ جو کہنا کہ ہم نہیں جائیں گے آپ جائیے آپ ستانت رہیں لیکن رام جی کے یہاں سے جائے سیفی راجنیتی سے ہی اگر نیمندرن آیا تو اس کو انکار کرنے کی جلودت نہیں ہے ایسا ہم سمجھتے ہیں وپکش کے نیتاؤں کو یہی لگ رہا ہے کہ موڈی جی جو 22 جنوری کو جو انہوں نے پورا کارکرم رکھا ہے وہ کیول اور کیول چناوی لاب کے لئے کر رہے ہیں اور اسی لیے یہ ساری فیلنگز ہیں اس چیز کو لے کر کیونکہ وہ بار بار وپکش کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم جو رام کے پرتی جو بہاوناے ہیں لوگوں کے من میں ہم ان کا عادر کرتے ہیں لیکن کیونکہ یہ چناوی لاب کے لئے کیا جا رہا ہے اس لئے ہم نہیں جا رہے ہیں تو بھئی آپ کو نہ جانے سے چناوی لاب مل جائے گا آپ راجنیتک پارٹی ہو کوئی بھی راجنیتک چاہے ہو کانگریس ہو چاہے باچپا ہو دیکھیں ہم کوئی بھی کسی پکش بی پکش سے نہیں بولتے ہیں جو ہم کو وچت لگتا ہے وہ بولتا ہے آج بھاچپا دیش میں کیونکہ بھاچپا نے سمجھا کی لوگوں کا سنٹیمنٹ ہے کہ آیودھے میں مندیر بنے اور وہ لوگوں کی اس بھاونا کے ساتھ کھڑی ہو گئی آج راج کر رہی ہے دھڑلے سے راج کر رہی ہے تو دوسری پارٹیاں کیوں جن بھاونا کا لاب نہیں اٹھا لے ان کی کمی ہے نا دوسری پارٹی کو کوسے یہ وشیت نہیں ہے آپ کیوں جن بھاونا کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے تو آپ جن بھاونا کے ساتھ کھڑے ہوئیے جن تا آپ کو بھی سویکار کرے گی لیکن آپ جن بھاونا کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہو رہے ہو آپ کی اپنی جید ہے اور اس جید میں آپ کھڑے ہو رہے ہو اتنا بڑا ایوینت ہو رہا ہے آپ وہاں کیوں نہیں پہنچ رہ ہو پہنچ کر کے کم سے کم آپ کا چہرہ دکھتا آپ کی بھی چرچہ ہوتی آپ تو ہنڈرڈ پرسنٹ ٹائم ان کو دے دے رہے ہو نہیں تو تو ٹیلی ویجن میں دو منٹ ہی سہی آپ بھی تو رہتے تو کم سے کم ان کا سو منٹ کی میں سے دو منٹ تو آپ کا ہوتا لیکن آپ اس اپرچنٹی کو مس کر رہے ہو آپ جید میں ہو اگر آپ کو وہاں نہ جانے سے ووٹ بڑھ رہے ہیں تو آپ بڑھا لیجئے تو کوئی بھی راجنیتک دل ہے یہ راجنیتک دل کا درکن نہیں ہے کہ وہ جن بھاونا کے ساتھ کھڑا ہو کر کے اپنے ووٹ بڑھا لے وہ تو گنہ ہے اس کا تو اس لئے ہر پارٹی کو ہر سمیہ سوچنا چاہیے کہ کس کام سے کتنا فائدہ میں اٹھا لوں اگر بھارجبہ اٹھا رہی ہے تو ہم اس کو بلو بلو نہیں کہتے ہیں سوامی چیل ناران اور آپ کو بتائیں یہ کہاں سے گڑڑی ہوئی کانگریس کا بہت بڑا یوگدان ہو گیا کیونکہ یہ سچ ہے کہ اگر نرسنگھا راو نے یہ کام نہ کیا ہوتا تو وہاں پر مرتیاں نہ ہوتی ہیں اور ایک بار مرتیاں ہٹ جانے کے بعد وہاں نہ پوجا ہوتی نہ پاٹ ہوتا وہ بات ختم ہو جاتی یہ نرسنگھا راو گا لیکن نرسنگھا راو کے اس یوگدان کو بعد والی جو کانگریس تھی نرسنگھا راو کو انہوں نے ٹھکرا دیا وہ نرسنگھا راو جس نے اتنا بڑا ہم ہمارے لئے کام کر دیا ہم اندووں کے لئے ہم تو اس کو ہیرو مانتے ہیں نرسنگھا راو کو کانگریس کو نہیں کیونکہ اس کے بعد جو کانگریس نے ان کے ساتھ جو بیوہار کیا وہ بہت اچھا نہیں تھا یہاں تک کہ دلی میں اس کو جگہ نہیں ملی انتیم سانسکار کے لئے سارے پردان منتریوں کا انگریس میں جو جو ابھی تک ہوئے ہیں ان کو دلی میں جگہ ملی ہے نرسنگھا راو کو نہیں ملی اس کو وہاں پہ سانسکار کیا گیا اور سانسکار کے سمائے آپ کے پاس ویڈیو ریکارڈنگ ہوگی کہ آدھا اتجلی لاس کو چھوڑ کر کے سب سارے چلے گئے کانگریسی کتے کھینچ رہے تھے پھوٹو چھپا تھا ویڈیو دکھا تھا تو انہوں نے کیول اس لیے کہ اس نے رام جی کو وہاں پہ بیٹھا دیا اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے ہمارے لیے ایسا کہہ کر کے اس کا جو ترسکار کیا انرسنگھا راو کا اس ترسکار کا پرینام ہے کہ رام بھکتوں کے من سے ان کے بات اتر گئی اور اس کے بات پھر ایک بار ہٹ گئے بعد میں پھر دیرے دیرے کر کے پھر ایک بار چونکہ سب کے من میں تھا کانگریس ہی اچھا دل ہے تو پھر سے لوگ بھول کر کے لے آئے اور دس سال تک منمان سینجی کے سامنے میں ہوا لیکن اس کے بعد جب یہ رام جنمہ بھومی کا پھر سے بڑھا تو پھر یہ لوگ اپنے آپ کو الگ کرنے لگے تو پھر لوگوں کو لگا کہ یہ ہندو تکی ویرودھی ہیں تو اس لیے ہندو ان کے ساتھ جانے میں سنکوچ کانبھو کرتا ہے یہ بات ہے تو اس لیے کسی بھی دل کو اگر کہیں بھی کچھ ہو رہا ہے تو اپنا فائدہ دیکھنا چاہیے اگر ہم کو وہاں کھڑے ہونے سے راج نیتک بڑھ رہے ہیں تو یہ ہمارا گن ہے دورکن نہیں راج نیتک کی روپ میں آخری دو پرشنہ مجھے پتا آپ کو بہت جلدی ہے سوامی جی نارائن رانے جو کی بی جو پی کے نیتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ شنکرہ چاریا جو ہیں ان کو کیا لینا دینا ہے اس رام مندر سے یہ کیوں بول رہے ہیں اس طریقے کا بیان انہوں نے دیا ہے بلکل صحیح ہے دیکھئے رام مندر سے سیدھا لینا دینا کسی کا کیا ہو سکتا ہے رام مندر تو ہم سب کی آستھا کا کیندر ہے اور شنکرہ چاری نے سویم جو مقدمہ چل رہا تھا اس میں سنگرش کیا ہے لڑائی لڑی ہے ہم نے سویم پیروی کی ہے سالوں سال پیروی کی ہے سب جانتے ہیں اس بات کو ایکسپرٹ ویٹنس کے روپ میں ہم نے گواہی دی ہے اور ہماری گواہی کے بارے میں نی آیا دیشوں کا عبیمت نی آیا لائی کے نرنیوں میں چاہے وہ ہائی کورٹ کا نرنی ہے چاہے سپریم کورٹ کا نرنی ہے اس میں چھپا ہے کہ ان کی گواہی بہت کارگر رہی پین پوائنٹ یہ پرسن تھا سپریم کورٹ میں بھی کہ جا جو جن پوچھا تھا کہ بھائی آیدھیا رام کی جنمہ بھومی ہے مان گئے وہی جگہ ہے جہاں راملاللہ بیٹھے ہیں وہ کیسے پرمانیت کرو گے اس کا پرمان تو ہم نے دیا جو ہم نے پرمان دیا اسی آدھار پر یہ تیہ ہوا کہ یہی ہے تو ہمارا لینہ دینا کیوں نہیں رہے گا ایک بات دوسرے شنکرہ چیاری کسی ایک مندر سے ان کا لینہ دینا نہیں ہے لیکن جہاں جہاں دھرم کی بات ہو رہی ہے سناتن دھرم کی وہاں لینہ دینا ہے کیوں کیونکہ سدھیوں سے پچیس سو سال سے شنکرہ چیاری دھرمانیرنے دیتے آئے ہیں اور ساپ کے لیے دیتے آئے ہیں تو سمپردائی کا بھید نہیں ہے ہمارے ہاں تو سب سمپردائی کے لوگ آتے ہیں اور سب سمپردائیوں کو ہم آدھر کرتے ہیں اور ان کو دھرمانیرنے دیتے ہیں جہاں پر آوستکتہ پڑتی ہے تو جہاں پر بھی دھرم کی کوئی ایسی بات ہو رہی ہے جو کی نہیں ہونی چاہیے تو وہاں بولنا ہمارا کام ہے اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں لیکن شنکرہ چاریوں میں کیا ایکمت ہے کہ چاروں شنکرہ چاریے میں سے کوئی بھی وقتی بائیستاری کو نہیں جا رہا ہے یہ جو بات ہے یہ اپنے آپ میں بتاتی ہے کہ شنکرہ چاریوں کی آپ سے کوئی سمجھ ہے اور سب کا شاستر تو ایک ہی ہے نا جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو نمانترن نہیں گیا شنکرہ چاریے چار ہیں لیکن اپنے آپ کی باکی شنکرہ چاریوں سے بھی بات ہوئی ہوگی تو چاروں نہیں جا رہے آپ لوگ کوئی بھی نہیں جا رہے اب کون کیا کر رہا ہے کسی کے پرابکتہ کے روپ میں ہم کئی سے بول دیں یہ تو ان کا عدی کار ہے کہ وہ کہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو اس لئے ہم اپنی بات کہ سب کے انت میں بس یہی پوچھوں گی کی موڈی جی سے کیا کہیں گے آپ موڈی جی سے ہمیں کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے بڑی اچھی حمد دکھائی ہے ہم لوگ آپ سے پرسند ہیں ہندو تو کی بات آپ نے کہی ہے کہیں کہیں آپ کے جو کارے کرتا ہیں اتیوادی ہو کر کے دوسروں کو نیچہ دکھانے لگتے ہیں اس پر آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے سب کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے ہمارے لئے تو جو ہندو تو کی بات کہے سوابہ بھی کہے گی وہ نمبر ایک رہتا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ دھرم شاستنوں کا انہ دھر مت کریے دھرم گروہوں کے کام کو دھرم گروہوں کے مادھیم سے کریے آپ سیدھے اس کو اپنے آپ ہاتھ میں لے کے اپنے سویم کو دھرمچارے بنا کر کے پرستطمت کریے آپ راج نیتہ ہیں اس روپ میں آپ کا سواگت ہے لیکن راج نیتک ہندو کو جو بڑھاوا دے رہے ہیں اس پر آپ کچھ نہیں کہیں گے ہم نے کہہ دیا نا کہ راج نیتک ہندو سے اصل ہندو دھرم کی رکشہ نہیں ہو سکے گی اگر کہیں راج نیتک ہندو کو ہم نے بڑھاوا دیا اور راجہ بن گیا ہمارا اور وہ اگر ہار گیا تو سارا ہندو تو ہار جائے گا اس لئے ہم اپنے جیون میں ہندو کو بنائے رکھنا چاہتے ہیں شکریہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا فیڈبیک دیجئے گا اور بنے رہیے گا میرے ساتھ نیوز لانچابر شکریہ شکریہ